بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان آپ لوگ جو سوالات کرتے ہیں اگر اس کو اکھٹا کر لیا جائے تو ایک پروگرام بنتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں آئیلڈس نہیں دے سکتا یہ ایک سوال ہے اگر آپ آئیلڈس نہیں دے سکتے تو کیا آپ امیگریشن لے سکتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا جواب ہے یس پہلی بات لیکن آج کے پروگرام کے حساب سے ہر پروگرام کی ترتیب اپنی اپنی ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے تو آپ نے اسی حساب سے اس کو لینا ہے نمبر بان نمبر ٹو آپ کہتے ہیں کیا اس پروگرام کے اندر میں اپنی فیملی کو بھی سیڈل ڈاؤن کر سکتا ہوں اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہوں اس کا جواب کیا ہوگا یس آپ کہتے ہیں کیا مجھے پاسپورٹ ملے گا مجھے پی آر ملے گی پرمنٹ ریزیڈنسی ملے گی جواب ہے یس تو یہ جو پروگرام آپ کو بتانا جا رہا ہوں اس کو ہر آدمی کر نہیں پائے گا اور بہت سارے لوگ کر پائیں گے یہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن لوگوں نے ای میل کی ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے میرے پاس وہ بھی ہے میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سٹ اپ کو کینڈا دے جاؤں بچوں کی خاطر فیوچر کی خاطر پاسپورٹ کی خاطر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اب وہ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں پیسے لے لیں ہمیں پیسے دینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو چیز آپ کو ملنی ہے نا جس کو آپ پاسپورٹ کہتے ہیں نیشنلڈی کہتے ہیں پی آر کہتے ہیں یہ کچھ بھی کہتے ہیں یہ پیسہ آپ نے گورمنٹ کو دینا ہے اگر آپ گورمنٹ کو دیتے ہیں تو فائدہ ہے یہ کام ہوگا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے اس طرح کے مارکیٹ آبا چلتی ہے کہ جی وہ آپ مجھے پیمنٹ کر دیں تو میں آپ کو پاسپورٹ دے دوں گا آپ کو ویزا گھر میں بیٹھ کے آ جائے گا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تکے لگ رہے ہیں لوگوں کے الگ بات ہے لیکن ممکنات میں سے نہیں ہے یہاں پر آپ نے اس پرگرانگ کو سمجھنا ہے بغیر آئیلز کیے فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے بغیر کسی حجت کے یہ کام ہو تو کیسا ہو اور ڈگری کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو سکلڈ انسکلڈ کہانی بھی نہ ہو تو البرٹا کے اندر یہ پرگرام میں کوئی دے رہا ہوں البرٹا کے اندر ویسے تو دنیا بھر میں یہ چیز لاغو ہے لیکن البرٹا کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کاروبار کے ساتھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے باس گنجائش ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں نمبر ایک کیسے تقریباً تقریباً دو لاکھ ڈالر جو ہے وہ آپ کے انویسٹ ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی سمیت آپ کی پی آر جو ہے وہاں پر لگ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو انٹرسٹ لینا پڑے گا نمبر ایک نمبر ٹو اس سے پہلے آپ کو بجٹنگ کرنی پڑے گی کہ جو دو لاکھ کینیڈین ڈالر لگنے والے ہیں اترے میرے پاس ہیں بھی کہ نہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں لوگوں نے کانٹیک کیا ہمارے پاس فیکٹری ہے یا پلازا ہے یا بلدنگز ہیں یا جو بھی کاروبار ان کا ہے تو ہم لوگ جو ہے اس کا اگر آدھا حصہ بھی شفٹ کر دیں تو ہمارے پاس پانچ لاکھ ڈالر ہیں چھے لاکھ ڈالر ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں دو لاکھ ڈالر جس کے پاس ہے وہ بغیر آئیلڈز کے بغیر کسی اور تکلیف کے وہ پی آر لے سکتا ہے فیملی کے ساتھ جا سکتا ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہوگا میں نے کہا انٹرسٹ لینا ہے آپ کو ایک پلان کریئٹ کرنا ہے پلان کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کرنی ہے اور اس کے اندر جو ٹیم بیٹھی بھی ہے ان کی گورنمنٹ کی آفیشل ٹیم ان کے ساتھ ہم نے آپ کو انٹرلنگ کرنا ہے ان کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے سیٹسفائی مطلب ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہوگی آپ اور میں مل کے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کچھ لوگوں کو دو ڈریک بلالیا گیا اور کچھ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ لوگ آ کر اپنی جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سے وہ آ کر بیٹھ کے ٹیبل پر ہمیں بتائیں اپنا بزنس پلان بتائیں یا ایسا کچھ معاملات آپ کہہ لیجئے تو اگر وہ ایسا بھی کہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں اگر وہ بلاتے بھی ہیں آپ کو کینیڈا تو کوئی پرابلم نہیں آپ چاب جا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے بعد وہ بات وہاں پر بھی ہو سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سرویس کیسے ہوگی یہ کون دے گا یہ سہولت کون دے گا آپ کو ان آفیسز سے کون ملاے گا آپ کا یہ پلان کیسے بنے گا تو ان تمام باتوں کے لیے ہم اور ہمارا آفیس حاضر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے پلان کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پلان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ آئیڈیا دیں مجھے آپ سمجھائیں پرسنلی مجھے گائیڈ کریں تو اس کے لیے آپ کاؤنسلنی لے سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک گیپ آیا ہوا ہے اور وہ گیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دس تاریخ سے بیس تاریخ تک کا ہے تو بیس تاریخ تک جو ہے ون تو ون سیشن ابھی بھی میں اس حوالے سے موجود ہوں یہاں پر تو کاؤنسلنگ ہے تو کاؤنسلنگ سیشن میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں جو لوگ دنیا پر میں کہیں پر بھی ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے زوم اویلیبل ہے اور ویڈیو کال اویلیبل ہے اور جو لوگ یہاں یو اے ای دبائی میں ہیں وہ لوگ بیس تاریخ تک جو ہے وہ کر لیں لائف کر لیں اور بیس کے بعد جو ہے وہ بھی زوم پہ آ جائیں گے کیونکہ میں پھر کاؤنسلنگ میٹنگ میں چلے داؤں گا اور اس وقت مجھے آگے بڑھنا ہے آگے جانا ہے تو لہٰذا میرے پاس پر ٹائم نہیں ہوگا تو میں امیت کرتا ہوں کہ میں نے اپنا میسیج کو دے دیا ہے انشاءاللہ اگلی باتی بہجلی میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ